بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹ کلاس آج آپ کے لئے اردو کا باروہ سبق پیش کیا جائے گا اس سے پہلے جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے سبق قدرِ عیاز جو ہے اس کا ایک حصہ پڑھا تھا آج ہم اس کا وقیہ حصہ پڑھیں گے اور ممکن ہوا تو مشک بھی کریں گے نہیں تو اسی ایک حصہ پر ہی افتفاہ کریں گے جو گزشتہ سبق نے پڑھا اس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ چھوٹی چودری کے گھر ماسٹر صاحب جو تھے وہ مہمان آ چکے تھے اور اب ان لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی کہ ان کی خاطرداری کیسے کی جائے مشکل یہ نہیں کہ وہ خاطرداری کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اس لیے ان کا خیال تھا کہ شاید ماسٹر جی کے میار کے مطابق ان کی خدمت نہ کر سکے بہل ماسٹر صاحب نے ان کو چائے کی فرمایش کی جبکہ وہاں پر اس زمانے میں گاؤں کے اندر چائے بغیرہ دستیاب نہیں ہوتی تھی پہل کہیں سے چائے وہ ڈھونڈ کے لائے حکیم صاحب سے مسئلہ یہ ترکیتا ہے کہ وہ چائے برائے کیسے جائے تو اس کے لیے جو مقالمہ ہو رہا تھا تو بات ہو رہی تھی سلیم کے درمیان جو والد تھے ان کے درمیان ان کے ملازم علی وقت سے درمیان تو اس کے میں یہی بات تیہہ ہو رہی تھی کہ اب چائے کیسی بنائے جائے اور سلیم جو ہے وہ بہت اس چیز کو سنگا ایران تھا وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابباجان چائے تو ہمارا جمعہدار بھی بنا سکتا ہے اور دن پر پیتا رہتا ہے کیا وہ اتنی اناڑی تھے جمعہدار کہتے ہیں سٹوئنٹ جو لوگ گھروں کے اندر صفائی کرنے کے لیے آتے تھے ان کو جمعہدار کہا دا رہا ہے اناڑی کہتے ہیں کہ اپنے کام میں ماہر نہ ہو ان کے خیال یہ تھا کیا وہ لوگ اتنی اناڑی تھے کہ وہ چائے بھی نہیں بنا سکتے تھے میں نے کہا بھئی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچائی نہ تھا وہاں لسی کا رواہ تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے اب باپ نے کہا بھئی وہاں پر چائے پینے کا معاملہ نہیں تھا وہاں تک جائے کے رواہ نہیں تھا وہاں لوگ لسی پیتے تھے اور لسی بنانے وہ لوگ یکتا تھے یعنی بے مثال تھے تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ سلیم نے کہا نہیں پلا ہی تو چاہی تھی لیکن وہ ایسی کامجاب چاہے نہ دی یعنی چاہے کوئی اچھے باقیدہ طریقے سے نہیں بنائی گی تھے یعنی چاہے کی لسی بنا دی؟ ہاں بیٹا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا چھوٹے چودری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گونڈ پیا، تھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی تو چودری شرم سے گھرک نہ ہو گیا نہیں ایسا ایسا تو نہ ہوا البتہ چودری کو اس بات کا رنج بہت ہوا یعنی کہ افسوس ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکتی بارہ نے کچھلافی رات کے کھانے پر مرک کے سالن سے کر دی پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا چودری نے ان کے لیے اکلوتی رشمی رضائی نکلوائی اور اس فید جالر والا تکیا بھی جس کے غلاب پر بارہ سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی تو اس وقت تو ماسٹر جی کے لیے سپیشل بستر نکالا گیا جو کہ کسی خاص مہمان کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس میں رشمی رضائی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پر وہ تکیا جو اسرانہ استعمال کیا گیا اس کے اوپر جو غلاب چڑھا ہوا تھا کور چڑھا تھا اس کے اوپر اس کے ساتھ لیس لگی ہوئی جالرہ یعنی کہ لیس لگی ہوئی تھی اور اس کے غلاب پر بارہ سنگے کی تصویر کرے جو بارہ سنگہ جو اس ٹیک ہوتا ہے ہیرن کی طرح کا ہوتا ہے اس اس کے اوپر سنگ ہوتا ہے بڑے بڑے تو وہ اس زمانے میں گھر کی خواتین جو لڑکیاں ہوتی تھی ان کا یہ ہنر سمجھا جاتا ہے کہ وہ بستر کی چادروں کے اوپر اور تکیا کے غلاب کے اوپر اور اس کے علاوہ جو میز پوش ہوتا ہے میز کی اوپر ڈالنے والے کپڑے ان کی اوپر پھول بنایا کرتی تھی داگے سے کڑائی کیا کرتی تھی ایمپریریٹی سے اب کہتے ہیں شدہ کاری کہتے ہیں وہ کرتی تھی اور یہ ان کی کہہ لیں کہ سگڑ پن ہونے کی یعنی کہ ان کے گھرداری جاننے کی ایک دلیل ہوتا ہے کہ فنال ہے کہ یہ وہ اتنی ماہر ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک کام کر لیتی ہے اور یہ کام بھی جانتی ہے بے شک تکیا میں لچہ کی نسبت اکڑ زیادہ تھی اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کر دینا کوئی دکت بھی پیش آئی لیکن یہ تکیا جو تھا اس میں روئی جو کام تھی بہت سخت ڈالی گئی تھی اور وہ سخت تھا لیکن آخر آرام سے سو گئے صرف ایک مٹوہ آدھی رات کو آدھی رات کے قریب گوڑی کے خانسنے سے ذرا انگریزی میں پڑھ بڑھا کر جاگ اٹھے یعنی گوڑی نے جب آواز نکالی سے اٹھ پیٹے لیکن برابر ہی چودری اور اس کا ناکر سو رہے تھے انہوں نے گوڑی کو چارہ اور ماسٹر جی کو دلاسہ دیا اور پھر صبح دہ کوئی قابل ذکر باتیاں نہ ہو یعنی گوڑی کو انہوں نے چارہ ڈالا ماسٹر جی سے کہا جی گفرانے کوئی بات نہیں ہے خیر میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے اب باجان صبح ہوتے ہیں ماسٹر جی تو بھاغ نکلے ہوں گے نہیں تو ہوتے اٹھمینان سے جاگے پہلے انہیں ہرے برے کھیتوں کی سہر کرائے گی پھر انہوں نے غسل کیا غسل بھی بیٹھگی میں کیا ہوگا بیٹا بیٹھگ میں نہیں مسجد میں مسجد میں سلیم نے حیرت سے کہا خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا یعنی کہا بھئی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں اور بظاہر رضا اللہ کو اس پر کوئی اتراز بھی نہیں دیاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں یعنی ان کا آج کے جو ان کے بنگلے تھے انہوں نے روایت تھا کہ یہاں پر جا یہ بغشی خانہ ہے اور یہ غسل خانہ ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ سونے کے کامرہ ہے بیٹھ روم ہے خوابگاہ ہے اس طرح کے وہاں پر نہیں گاؤں کے لوگوں جو بہت ساتھا سے گھر تھے اور ان میں کوئی اسنی تکلفات نہیں ہوتے تھے سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے خدا اس دیاتی زندگی سے بچائے ابباجان اچھا ہوا آپ فوج میں آگے ورنہ ہم بھی چھوڑے چودری کی طرح مویشوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر ناہتے لیکن باپ نے کہا کہ چھوڑا چودری تو سلگی سے بھی ناخش نہ تھا مگر ابباجان بچارے ماسٹر جی کا کیا بنا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے ناشتہ چودری کی گھر میں کارن فلیک تھے یعنی شلیم میاں کے لیے دنیا اتنی تھی کہ جتنی میں وہ رہ رہے تھے گھار ہو تو اس میں کارن فلیک بھی ہو گھار ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف روم بنے ہوئے ہو جن میں بندہ رہ سکے اور ان کے علاوہ ان کے زندگی کا کچھ صور نہیں تھا کارن فلیک تو نہ تھے البتہ جو بھی ڈال ڈلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا ڈال ڈلیا یعنی جو بھی گھر میں دستہاف تھا ناشتے کے لیے وہ انہیں پیش کر دیا اببا جان اس کے بعد چھوٹا چودری تو سکول میں موں دکھانے کی قابل نہ رہا ہوگا نہیں بیٹا سکول تو وہ اسی موں سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مزاک بھی کیا مگر وہ مگر رہا یعنی کہ وہ اپنے کام میں لگا رہا کام کہتا ہے وہ اس نے اپنے پڑھائی جائے کیا چودری کی جگہ میں ہوتا ہے شرم سنبھال جاتا مگر چودری تو جیتا رہا بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور بہل آخر اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالیج میں چلے گیا یعنی اس زمانے میں نزدیک نزدیک کالیج نہیں ہوتے تھے کالیج کی تعلیم پانے کے لیے بڑے شرم میں جانا پڑتا تھا اس لیے وہ بھی لاہور چلے گئے وہ کالیج بھی کیا کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے پیسے تو کم ہی تھے مگر ان نے تھوڑی سی زمین پہ ہی تھی مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بانتا ہے کالیج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے کچھ پہننا ہوتا ہے کیا وہ مکعی کے بھٹے کھاتا تھا یعنی کہ اب وہ تنس کار رہا تھا ان کے اوپر کیا وہ تحمد بانتا تھا تحمد یہ دوتی ہوتی ہے تحمد اس کو کہتے ہیں کہ پنجاب کے دیاتوں میں اب بھی باندھا جاتا ہے یعنی انسلی چادر ہوتی ہے جسے اس لباس کے نچلے اسے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پس گزارہ ہی کر لیتا تھا ہاں گزارہ ہی کرتا رہایا کچھ پڑ بھی گیا ہاں کچھ پڑ بھی گیا پھر جیسے کہ ان کا دستور تھا فوج میں بڑھتی ہو گیا یعنی جس لاکے سے اس کا تعلق تھا میں یہاں جس بھی کے لیے بتاؤنے چلوں کہ کرنل صاحب کا تعلق گیا چکوال سے تھا چکوال کے گاؤن سے تھا تو یہاں کے لوگ اکثر فوج میں بڑھتی ہوتے تھے اس وقت آج بھی ہوتے ہیں تو وہ فوج میں چلا گیا پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے ماتحت تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں تو اب آجان سے بلائیے نا کبھی ہم چھوٹے چودری کو دیکھیں گے دیکھیں گے وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میں ہے اب آجان بلائیے نا چھوٹے چودری کو ہم بلکل نہیں آسیں گے سچ بلکل سچ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودری سے یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف پہلا دیئے سلیم ایک لمحے کے لیے محبود کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا اب آجان آپ پبود کہتے ہیں حیرت زدہ ہو جانا بے حد حیرت زدہ ہو جانا سلیم اور علی باغ دونوں کی آنکھیں نم تھی اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیاتی کے لیے محبت کی چمک تھی اور یاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معجوب نظر نہیں آتا تھا یعنی جب سلیم اور علی باغ کو پتا چلا کہ جو کردن محمد خان ہیں وہ اس طرح ہیں دیاتی ہیں سادہ ہیں محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ان کے لیے عزت کے لیے ان کے اطرام کے لیے اور ان کی محبت کے لیے یاز ویسفرن یہ محمود غزنبی کا غلام تھا لیکن محمود غزنبی اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا چاہتا تھا بہت زیادہ اس پر اعتبار کرتا تھا یہی ان کا بھی کہنا ہے کہ جسا ایاز اپنے غلامی کے لباس میں بھی بہت ایک کامیاب انسان تھا باعث تاروی تھا اسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو غلام سے تشبیح دی اپنے آپ کو ایاز سے تشبیح دی اور کہا ہے کہ ایاز اپنی غربت میں جس طرح کامیاب تھا اس طرح وہ ایک دیاتی ہونے پر بھی کامیاب تھا اپنے دیاتی ہونے پر ان کو فخر تھا تو سن یہ آج کا ثبت تھا ہم نے دو قسم میں ثبت ہم نے پورا کر لیا ہے انشاءاللہ جو اگلال حسن ہوگا اس میں ہم اس لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے مش کریں گے تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ